اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب سے یہ ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فرادی رہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلی اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ انفورمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیونکہ آج جو آ رہی ہے بڑی اپڈیٹ ٹنگل کر آ رہی ہے قوید سرکار نے جو ہے آپ کو معلوم ہے قوید سرکار میں جتنے بھی ایم پی جو ہیں وہ سب ہی الگ الگ طریقے سے جو ہے بڑے بڑے ادھیکاری ہیں اگر کسی بھی طریقے سے ان کو قانون اچھا لگتا ہے یا کسی بھی طریقے سے قانون جاری کرنا ہے تو فوراں جو ہے ان کے دلوں میں بیچار آتا ہے اور زبان پر جیسے ہی قانون آتا ہے اور فوراں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ابھی کچھ اور اعلان ہو چکے ہیں جو کیا وہ سب ہی لوگوں کے لئے ہیں یہ پرولم آنے والی ہے تو ضرور آپ دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل جائے ساری چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے کلیر طریقے سے تو چلیے پھر برندر ایک کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے جروانے کے حوالے سے ہاں جی آپ نے صحیح سنا بلکل یہ جو ہے ایک نیا قانون لگو کیا گیا ہے جو لوگ کسی بھی طریقے سے روڈ پر کچھڑا فینکتے ہیں یا پھر بیڑی پیتے ہیں یا سگرٹ پیتے ہیں اس کا ہی کچھڑا فینک دیتے ہیں اور کسی بندے نے ان کا فوٹو لے لیا اور وہ آگے اس نے سینڈ کر دیا کسی بھی طریقے سے تو اس پر جو ہے سو کیڈی سے لے کے پانسو کیڈی تک فائن وغیرہ لگائے جائے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کچھڑا کیا ہے کونسی پوزیشن ہے کونسی لوکیشن ہے وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گے اور اس کے حساب سے اس پر جو ہے وہ فائن وغیرہ لگائے جائے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے سو کیڈی سے پانسو کیڈی تک آپ پر جو ہے فائن لگائے جا سکتا ہے اگر زیادہ کچھڑا ڈالتے ہیں تو ہزار کیڈی بھی لگائے جا سکتا ہے آپ پر فائن تو ان چیز کا خاص کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر کہیں پہ آپ کچھڑا فینکتے ہیں کسی بھی طریقے سے جو ڈبے وغیرے رکھے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ڈالیے گا نہیں تو اگر آپ باہر ڈالتے ہیں چاہے وہ گاڑیاں کیوں نہ ہوئے اگر باہر ڈالتے ہیں روڈ پہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وہ چیز سے تو ان لوگوں پہ بھی فائن وغیرہ لگائے جائے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے سابدھانی بڑھتی ہیں اور کسی بھی طریقے سے کچھڑا وغیرہ فینکتے ہیں تو ڈبے کے اندر ڈالیں باہر بلکل نہ ڈالیں چاہے وہ کوئی سی بھی جگہ ہو باہر ہوں اندر ہوں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہو یا کام کرتے ہو تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگو تو یہ پہنچا دی جائے تاکہ آپ لوگی چیز سے الٹ ہو سکیں اور جان سکیں اور کسی بھی طریقے سے چھوٹی موٹی گلتی نہ کریں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یار یہ ہے ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے جنسی کے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ویڈیو میں اس سے پہلے والی میں کہ فلائٹ دھا ہے فلپین سے بند ہو چکی ہے لیکن ابھی جو فلائٹ ہے فلائٹ بھی بند ہو سوری فلائٹ بند نہیں ہوئی ہے لیکن ویزا وہاں کا بند ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لیکن ابھی جو ہے سری لنکا سے ایک فلائٹ آئی ہے جس میں کہ ایک سو ستانوے لوگ آئے ہیں اور سب ہی کو جو ہے کورنٹین کے لیے ڈال دیا گیا ہے اور سب ہی کے چیک اپ وغیرہ کر لیے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی جو فلائٹ آنے والی ہے سری لنکا سے وہ آٹھ فروری کو آنے والی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگا تک پہنچانا ضروری ہے کیونکہ کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ہماری جو انڈیا سے فلائٹ ہے وہ کب آنے والی ہے تو جلدی آپ کی فلائٹ بھی جائے گی اور جتنے لوگ اگر آپ جانا چاہتے ہیں انڈیا سے ہیں تو آپ کو بلسلامہ ڈوٹ کوم پہ ریجسٹیسن کرانا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ اپنی پوری ڈیٹیل سے وہاں پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد میں فلائٹ کا شجول وغیرہ کیا جائے گا تو سری لنکس ہے آٹھ فروری کو ایک فلائٹ اور آنے والی ہے اگر آپ سری لنکس ہے تو آپ ضرور بوکیوں وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیز کر سکتے ہیں چاہے وہ نئے ویزا والے ہوں یا پرانے ویزا والے ہوں دونوں کے لیے ابھی جو ہے یہ فلائٹ چل رہی ہے اب بات کرتے ہیں کافی سارے لوگوں کے آپ کے کمینڈ آتے ہیں کہ ویزا جو ہے بیس نمبر ویزا ابھی چالو کیا ہے آپ کو کام کرانا ہے تو ایسی ٹریول ایجنسی کو دیکھئے جو آپ کا کام اچھی طریقے سے کرے اور کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ میں دھوکہ نہ کرے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی ہر جگہ پہ دھوکے کے چانسز زیادہ رہیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کافی ٹائم سے کسی بھی کنٹری کا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کا پیسہ مرنے کے چانسز زیادہ رہیں گے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے کہ ابھی فلائٹے چل رہی ہیں لوگ جا رہے ہیں اور اب ان کو کارنٹین ہونے کے بعد میں تو فیدی جیسے جو بندہ جی جگہ پہ کام کرتا تھا اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی نکل کے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اور یہ ہے انڈین ویکسین کے حوالے سے ہاں جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب نے بھی تیس لاکھ ویکسین جو ہے آرڈر کی ہیں جو کیا سعودی عرب میں جانی ہے اور پہنچ بھی چکی ہیں کچھ ویکسین اور اسی طریقے سے کوئی سرکار نے بھی انڈیا سے جو پرمیشن لی تھی مانگی تھی ویکسین تو انڈیا سے جو ہے دو لاکھ ویکسین جو ہیں وہ کوئیت کے اندر جانے والی ہیں جس میں کہ آپ کو جو ٹی کا وغیرہ لگے گا وہ ویکسین جو رہے گی انڈیا کی رہے گی یعنی کہ انڈیا کا بیرانڈ ہے یہ کافی اچھی بات ہے اگر آپ کو وہاں پہ کسی بھی طریقے سعودی جائے گی تو وہ انڈیا کی ہی بنا ہوئی ہے الگ الگ دیسوں میں انڈیا سرکار جو ہے ویکسین سیل کر رہی ہے اور بھیج رہی ہے تو آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے دیس کی جو ہے وہ ویکسین الگ الگ دیسوں میں جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں دو لاکھ ابھی جائیں گی فیلحال میں اور فروری کے لاشٹ تک جو ہے آٹھ لاکھ ویکسین اور جانے کا اندازہ ہے تو یہ ساری اپ ڈیٹ آ رہی تھی نکل کے سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ جان سکیں ابھی جو آپ کو ٹیک لگنے والا ہے وہ کونسی ویکسین رہے گی اور کہاں کی ویکسین رہے گی تو جلدی ہی آپ نے اب اگر ریجسٹریسن نہیں کیا ہے تو اپنا جو ہے منیشٹی آف ہیلت کی ویب سائٹ پہ ریجسٹریسن کریں اور سارا کچھ جہاں آپ پہ ڈالیں سیویل آئی ڈی نمبر ایڈرس وغیرہ اور اس کے بعد میں جو ہے جیسے ہی آپ کا نمبر آئے تو ضرور ویکسین وغیرہ لگوائے تاکہ آپ کو وہاں کا ایک کرونا کا ٹیسٹ مل جائے اور جب وہاں کے ایک ویکسین جب آپ کے پاس میں لگ جائے گی تو وہاں کا ایک پاسپورٹ وغیرہ جس کو بولتے ہیں ایک کرونا کا سارٹیفکیٹ وہ آپ کو مل جائے گا کہیں پہ بھی آپ سفر کریں گے تو کوئی بھی پرولم نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں اگلی اپڑیٹ کی طرف جو اگلی اپڑیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جنس ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا جو بھی لوگ انٹری کریں گے ایکزٹ کریں گے کوئیس سے آتے یا جاتے ہیں تو ان کو جو ہے تین کےڑی دو کےڑی اس طریقے سے ایکشٹرہ دینا ہوگا تو کافی سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ لوگ جو بھی ہمیں یہ جو چارج کیا گیا ہے تو کہ خالی اجنبی لوگوں پہ ہے یا کوئیدی لوگوں پہ بھی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو چارج ہے وہ سارے لوگوں پہ ہے چاہے وہ اجنبی ہوں یا پھر کوئیدی ہوں جتنے بھی لوگ وہاں سے ٹرائول کریں گے کسی بھی دیس میں جائیں گے کسی بھی طریقے سے آتے ہیں فرائٹ سے تو ان کو جو ہے تین کےڑی دو کےڑی الگ الگ طریقے سے دینا ہوگا اور یہ جو رہے گا آپ کے ٹکٹ میں ہی انکلوڈ کر کے آپ سے لے لیا جائے گا اور جب آپ آپ وہاں پہ جائیں گے ائرپورٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پیسہ نہیں مانگا جائے گا تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اور اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آری نکل گئے وہ آریا ویزا کے حوالے سے کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ کب اتعلق ویزا جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا اور کب تک ہم اٹھارہ نمبر ویزا پہ جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کا اولیڈی پہلے سے ویزا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا رہے گا کسی بھی طریقے سے آپ نئے ویزا پہ ہیں تو نہیں جا سکتے ہیں only domestic worker جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں ان کا نئے ویزا ایشو کیا جا رہا ہے بات کرتے ہیں کب تلق چالو ہو جائے گا تو اب بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ ورک ویزا کو کب تلق اوپن کیا جائے گا کب تلق نہیں لیکن میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے فروری کے اندر کبھی نہ کبھی اعلان کر دیا جائے کہ ورک ویزا بھی جلدی ہی چالو ہو جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے کہ میں آپ کو معلوم ہے ایک مہینے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت ہی جلدی جو ہے اوائل سیکٹر میں وہاں پہ بہت زیادہ بھرتی نکلنے والی ہیں جو کیا جوب نکلنے والی ہیں تو ہو سکتا ہے جیسے ہی جوب زیادہ نکلیں گی لوگوں کی ضرورت زیادہ پڑے گی تو اس کے بعد میں جو ہے کوئید گورنمنٹ سوچے اور لوگوں کو وہاں پہ بلائے کام کے لیے اور اس کے بعد میں ویزا اس کے لیے ان کو چالو کرنا رہے گا کیونکہ اس ٹائم کوئید میں بھی کافی زیادہ لوگ کم ہیں اجنبی لوگ زیادہ تر جو ہے اپنے دیوزوں میں آ چکے ہیں تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ چلیے پھر میں لیں گے سنائے شوڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والو خیال لکھیں بائی بائی